اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پروفیسر شیدہ آج ہم ایک سپیشل ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں پچھلے دنوں آپ نے ایک سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں شخص جو ہے وہ اپنی سات سالہ بچی اور بیوی پر تشدد کرتا نظر آ رہا ہے وہ ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آج کل گردش کر رہی ہے اور کسی ویڈیو میں اس نے رائفل اپنی بیوی اور بیٹی پر بھی رکھی ہوئی ہے ایکچلی یہ کہانی کیا ہے وہ شخص کون ہے اور اس کہانی کے پیچھے راز کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور آخر میں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ وہ شخص ظالم ہے یا مظلوم ہے یا آپ نے اس ویڈیو میں کیا سمجھا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے خورم نامی شخص جو کہ بہت بڑا بزنس مین ہے اور بہت اچھے سٹیٹس کا بندہ ہے وہ ڈی اچے میں رہتا ہے اور ان کے سسر جن کا نام حاجی تنویر ہے اور سسر آپ جانتے ہیں ان کی بیوی کے فادر ہیں حاجی تنویر نام کے سسر نے ایک شخص آسم بٹ نام کا بندہ جو کہ شاد باگ کا مانا تانا جو ہے وہ بدماش ہے اس کو اور ان کی بیوی نبیلہ بٹ کو اور کچھ بندوں کے ساتھ اس کے خورم کی غیر مجودگی میں ان کے گھر میں جو ہے وہ بیچتا ہے اب وہ ڈکیتی کرنے گئے ہیں ان کی بیوی کی ذت لوٹنے گئے ہیں یا ان کی بیٹی کو اٹھانے گئے ہیں یہ سارا کچھ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ آئیے وہ آسم نامی بٹ جو ہے جو کہ شاد باگ کا رہنے والا بدماش ہے اور نبیلہ بٹ اس کی بیوی اور کچھ بندے جو ہے وہ خورم صاحب کی غیر مجودگی میں ان کے گھر انٹر ہوتے ہیں اور ان کے خورم صاحب کے پورے گھر میں جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں کلیر فوٹیجز آپ کو اس ویڈیو کی سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے اپنی بیٹی پر تشدد کیا ہے کیسے کیا یا نہیں کیا یہ اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ شخص ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے گھر میں انٹر ہوتا ہے اور آپ فوٹیجز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی خوشی خوشی جو ہے قرم صاحب کی بیوی ان کا دروادہ کھول کہ ان کا استقبال کرتی ہے جو آسیم بٹ بدماش اور اس کی بیوی کچھ بندے ان کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی بیوی جو ہے یقیناً ان بدماشوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ جو حاجی تنویر جو ان کے سسر ہیں یہ ان کا کوئی بیجا ہوا بندہ تھا ان کے ریالیٹیو ہیں یا ان کے کوئی ملنے والے ہیں یہ حاجی تنویر صاحب جانتے ہیں اور ان کی بیوی بھی ان کو پہچانتی تھی وہ ان کے بقاعدہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور انٹر ہونے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ کام پورا پری پلاننگ سے ہوا ہے یہ آپ کو فوٹیجز سے بھی اندازہ ہوا ہوگا ہو جائے گا کہ یہ کام پری پلان ہوا ہے وہ جب ان کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور ان کو ریسیف کرنے کے بعد وہ ان کو خورم صاحب کو کال کرتے ہیں یہ بھی فوٹیجز میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ تقریبا ان کے خورم صاحب کے گھر میں آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو کال آتی ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ان کے گھر میں موجود ہیں اور وہ کیا کرنے والے ہیں جس کے بعد خورم صاحب اچانک سے گھر میں آتے ہیں اور جب وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کی ساتھ سالہ بچی جو کہ کھیلتی ہوئی ٹی وی لاؤنچ میں آپ کو نظر آرہی ہوگی وہ اپنے والد صاحب کو دروازہ اوپن کر کے ان کو ویلکم کرنے کے لئے ان کو گلے ملتی ہے اس سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ آیا وہ آپ بیٹی پر تشدود کر سکتے ہیں کہ اگر کر سکتے ہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ بیٹی ان کو گلے کیوں مل رہی ہے اور ان کو گلے ملتی ہے ان کو ویلکم کرتی ہے اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جو ہے جو آسیم بٹ ہے جو بدماش ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہپائی شروع کر دیتا ہے اور آپ کو فوٹیج میں نظر آرہا ہوگا کہ خورم صاحب اپنی بیٹی کو خوب کھینچ رہے ہیں تو وہ بیسیکلی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں جو اپنی بیٹی کو کھینچ رہے ہیں اس سے پہلے خورم کی بیٹی جو ہے وہ اپنی آسیم بٹ کے شکنجے میں ہوتی ہے اس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے جکڑا ہوتا ہے لیکن وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات ہے اگر یہ خورم صاحب جو ہے اپنی بیٹی پر تشدد کرتے ہیں تو پھر وہ ویڈیو کیسے بنوائیں گے وہ کیوں وائرل کریں گے اپنی بیٹی کی ویڈیو جب یہ بات کام ہو رہا ہوتا ہے تو کیونکہ خورم صاحب کی بیوی جو ہے واسم بٹ کے ساتھ ملی ہوتی ہے تو وہ دوسری سائیڈ پہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور باقاعدہ ویڈیو کے جو خورم صاحب کے کلپ میں وہ وہ بناتی ہے اور ویڈیو وائرل کرتی ہے تاکہ ان کا نام جو ہے وہ بدنام کر سکے اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وفادار نہیں ہے یا وہ اس کا کوئی پہلے کا افیر چل رہا تھا یہ اس کی وجہ سے وہ اپنے میاں کے ساتھ ایسے کاری ہے یہ خدا ہی جانتا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اس نے وہ ویڈیوز بنائیں جب خورم صاحب نے اپنی بیٹی کو اسم بڑ کے شکنجے میں دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کھینچ کے اپنے گود میں لینے کی کوشش کی تو ان کی ویڈیو وہ ویڈیو بنائی گئی اور اس کو وائرل کر دیا گیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا کہانی اور کیا ماجرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی مسلسل ہاتھ ہپائی ہوتی رہتی ہے اور وہ چونکہ اور اپنی کچھ زیورات تھے کچھ پیسے تھے وہ بھی ان کی بیٹی نے جو ہے وہ اس کو کٹھا کیا اور ان کو بقاعدہ ریفل لے کے جو ہے دمکایا گیا کہ اپنے آواز میں ہی نکالی کسی گران میں وہ خود ہی وان فائف پر کال کرتے ہیں اسم بٹ وہ وان فائف پر کال کرتے ہیں تو وہیں پر اسی ایڈی اچے کے پولیس چوکی نمبر چار کا جو عادل صاحب کے نام سے پولیس اسپیکٹر تھا وہ وہاں پہ آتا ہے اور وہ سارا ماجرہ جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ چونکہ خورم صاحب کو جانتا تھا تو خورم صاحب کو وہ کہنے لگا کہ آپ میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ اپنے سٹیٹوس کو بچانا چاہتے ہیں اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں تو فیلحال یہ جو لے کے جانا چاہیں انہوں لے کے جانے دیں آپ کی بیوی کو آپ کی بیٹی کو یا پیسہ زیور اور جو بھی لے کے جانا چاہیں ان کو لے جانے دیں آپ کی جان کو خطرہ ہو خورم صاحب جو ہے وہ ان کو لے جانے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بقاعدہ پولیس میں کمپلین کرتے ہیں لیکن ان کی درخواست پر ابھی تک سنوائی نہیں کی گئی اور جب وہ لوگ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کو لے کے اور بیٹی جو کہ بیوی جو کہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور کافی سارا سونا اور بیس پچیس لاکھ جو ہے وہ بھی لے کے جاتے ہیں کیس جو ہے وہ لے کے گئے اور دوبارہ وہی خورم صاحب پر ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں اور خورم صاحب جو ہے وہ اگلے دن جج کے پاس پیش ہوتے ہیں اور اپنی ساری کہانی جو ہے وہ وہاں بیان کرتے ہیں تاکہ اپنے اپروف جو ہے وہ دے سکے اور بقاعدہ خورم صاحب کے موبائل میں تمام گھر کے کمروں کی باہر گلی سے لے کے اندر بیڈروم تک جتنے کمرے ہیں ان کے سیسی کیوی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو سکرین پر چلتے نظر آ رہے ہوں گے جو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو چاہے وہ پروف میرے ساتھ آ کے شیئر کر سکتا ہے میں اس کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ شیئر کر سکتا ہوں وہ ویڈیو میں بقاعدہ صحیح جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ جب جج صاحب کے سر پر باز پیش ہوتے ہیں اپنی ساری کہانی بتاتے ہیں تو وہ ان کی اسی ٹائم پر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایف آئی آر بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے اور بقاعدہ پروف دی ہے جو اس کو خارج کرنے کا تھا اس سب کرنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے فیشل میڈیا کے ساتھ اور بقاعدہ انہوں نے بتایا کہ میں ایک مزد شہری ہوں اور میرا سٹیٹس پرفائل کافی ہیوی ہے اور میں بہت برنامہ ہو رہا ہوں اور یہ سارا معاملہ میری بیگی کا اور میرے سسر کا پری پلاننگ تھا تو میں نے ابھی تک پولیس نے بڑے سٹیٹس ہونے کے باوجود میں نے درخواست پولیس نے دی ہوئی ہے اور میری درخواست پر ابھی تک وہ سنوائی نہیں ہو رہی تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ دوسرا پلڑا جو ہے وہ بدماشوں کا تھا اور کافی ہیوی تھا جس وجہ سے خورم صاحب کو جو ہے وہ جان کا خطرہ ہے تو بقاعدہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ میرے پیغام کو میری سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کیونکہ پولیس بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو اس طرح کے نیوز آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی تک تک اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ